ملکم سٹورنٹ کلاس ایڈ سبجیکٹ اردو ہمارا عنوان ہے شہری دفعہ ہمارا لیکچر نمبر یہ سیون ہے آج ہم اس کے الفاظ معنی اور جو ہے ریڈنگ کریں گے لپکنا، تیزی سے جانا، دوڑنا، گامزن ہونا، تیز رفتار سے چلنا ایوز، بدلہ، معافظہ، معقول، مناسب بروقت، وقت پر روک تھام، صدباب یا روکنا، جمکٹا، حجوم یا بھیڑ، آگائی، واقفیت، دشواری، مشکل وقت مشکل یا دکت رونما جو ظاہر ہو، موں، چیرہ، اطراف، ہر طرف، اخراج، بہاو مصنوعی، پنافتی، یہ نقلی ہے بنایا ہوا کس کر، زور سے دبا کر، لرزا دینا، کپ کپا دینا، محدود، مقرر، موینہ، آہاتا کیا ہوا، فعال، بہت زیادہ کام کرنے والا کمر بستہ، تیار یا امادہ، خوشحال، آسودہ، کھاتا پیتا، امرجنسی، ہنگامی حالت، خوام خواہ، جانبوجھ کر، سکھے، پیسے، شعور، دانائی، پہچان، اکل، دم توڑنا، مرجانا مازور، اپاہات، یہ کوئی جسمانی نقص ہونا، جسمانی نقص والا تائین نشان دے ہی، اشد بہت ضروری ڈیلا، سست، کاحل کھپچیاں، تختیاں، سہارا، آسرہ، باحال، برقرار، ڈسنا، کارٹنا، کھرچنا، کوریدنا، یرگڑنا، سرجن، آپریشن کرنے والا ڈاکٹر، دچسپی، لگن، شاک مہارت، کاریگری، ہنرمندی، تھبکی دینا، چمکارنا حادثہ سانیہ رونما، ہمایت گلے میں ڈالنے، یہ پہلو میں لٹکانے کی چیز فون کی گھنٹی بجیر، حامد نے لپکر فون اٹھایا دوسری طرف اس کے اباجان کی آواز آئی کہ بیٹا میں آج رات گھر نہیں آ سکوں گا کیونکہ شہر کی بڑی مارکٹ میں بم دھماکہ ہوا ہے اور بس ہسپتال میں امرجنسی لگا دی گئی ہے، اس دوران اس کی امی بھی آ گئی اور پوچھنے پر حامد نے بتایا اباجان کا فون تھا وہ کہہ رہے تھے کہ بم دھماکے کی وجہ سے ہسپتال میں امرجنسی لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ رات کو گھر نہیں آ سکیں گے حامد نے سوچا کہ دھماکہ کرنے والے کس قدر ظالم لوگ ہیں، خوام خواہ بے گناہ شہریوں کو حلاق کر رہے ہیں اس نے امی سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ امی چان نے بتایا بیٹا یہ ملک اور قوم کے دشمن ہیں یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو اور وہ خوشحال ہو اس کے بعد امی نے حامد کو اپنے بستر پر جانے کے لیے کہا کیونکہ رات بہت ہو چکی تھی حامد چکچاپ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا وہ بستر پر لیٹ گیا مگر اسے نہیں آ رہی تھی وہ مسلسل سوچتا رہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کوئی کون لوگ ہیں جو چند سکھوں کے عوض قیمتی جانوں کا سودا کرتے ہیں اور ملک میں تباہی پھیلاتے ہیں یہی باتیں سوچتے سوچتے احمد سو گیا دوسرے روز شام کی چائے اس کی اباجان سے شام کی چائے پر اس کی اباجان سے ملاقات ہوئی احمد کے پوچھنے پر نے بتایا کہ وہ کس طرح رات پھر زخمیوں کا آپریشن اور ان کی مرہم پٹی کرتے رہے احمد نے اباجان سے پوچھا اباجان میں کس طرح ان لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں جب ہم دھماکے میں یہ کسی حاصل میں زخمی ہو جاتے ہیں اباجان نے اسے بتایا اس کے لئے اسے ابتدائی تبیمداد کی تربیت لینا اور مشکل کرنا پڑیں گی ابتدائی تبیمداد کی تربیت کے لئے حکومت نے محکمہ شہری دفاع قائم کر رکھا ہے یہ ادارہ کسی بھی حادثے کی صورت میں زخمیوں کو ابتدائی تبیمداد فرام کرتا ہے شہری دفاع کے ادارے نے ابتدائی تبیمداد کی تربیت فرام کرنے کا معقول انتظام کر رکھا ہے ہر سید مند شخص کو رضا کارانہ طور پر اس کی تربیت حاصل کرنی چاہیے ہمارے ہاں ابتدائی تبیمداد کا شعور بہت کم ہے جس کی وجہ سے حادثات میں زخمی ہونے والے افراد پر وقت ابتدائی تبیمداد نامل سکھنے کی وجہ سے موقع پر دم توڑ دیتے ہیں یا پھر عمر بھر کے لئے معذور ہو جاتے ہیں معذور اپاہج ہو جاتے ہیں ہمیں ایسے موقعوں پر کیا کرنا چاہیے حاوید نے پوچھا باجان بولے پہلے تو ہمیں ایسے حادثات کی روک تھام کے لئے اپنے ارد کے نظر رکھنی چاہیے تاکہ ملک کا کوئی دشمن اس طرح کی حرکت نہ کر سکے دوسرہ یہ کہ اگر کہیں کہ اس طرح کا حادثہ رنما ہو تو ہمیں وہاں جھمکٹا نہیں بنا لینا چاہیے یعنی کہ حجوم نہیں لگانا چاہیے اس سے زخمیوں کو ابتدائی تبیمداد میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے ہنگامی حالت میں امارتوں کو خالی کرنے کے لئے راستوں کا تیون کرنا بہت لازمی ہے لازمی کرنا چاہیے اس سے عام لوگوں کی آگاہی یعنی کہ واقفیت عشق ضروری ہے آگ کو بجانے والے آلات کا امارتوں میں ہونا بہت ضروری ہے زخم کو کھولی اور تازہ ہوا ملانا چاہیے انہیں سانس لینے میں دشواری نہ ہو دوئے سے بے ہوش ہونے والوں کے کپڑوں کو ڈھیڑا کرنا چاہیے ان کے موں پر پانی کے چھینٹے مانے چاہیے ہاتھ سے میں بعض دفعہ لوگوں کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں بازو کی ہڈی ٹوٹی ہوئی وہ تو کپڑے سے ایک تکونی پٹی بنا کر بازو کے گرے میں ہمائل کر دینا چاہیے اس کے علاوہ اس کے علاوہ لکڑی کی چھوٹی چھوٹی کھپچیاں تختیاں ٹوٹی ہوئی بہا ہڈی کی طرف رکھ کر اپلیٹ اور پٹیاں لپیٹ دی جائیں تاکہ ٹوٹی ہوئی ہڈیاں کو سہارا مجھے اگر جسم کے حصے سے خون بے رہا ہو تو کپڑے کی گدیاں ٹھنڈے پانی میں بھگو کر خون زخموں کے اوپر رکھی جائیں تاکہ خون کا اخراج بند ہو جائے یہاں تک ہمارا چپٹر کمپلیٹ ہو گیا انشاءاللہ نیکسٹ ہم کریں گے